آیت الکرسی کے ذریعے جنات کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے جنات کو اگر گھر میں آتے ہیں تو کیسے بھگایا جا سکتا ہے اگر کسی انسان میں آتے ہیں تو اس کی جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے کسی کو عصیب ہے تو آیت الکرسی کے ذریعے اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک آپ کو واقعہ سنا دوں کہ سجدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دن یوں ہی حلقہ بنا کر صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں تعابعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ مدینہ پاک میں ایک جن انسانی شکل میں آیا اور ایک صحابی سے اس کا واسطہ پڑ گیا اس نے کہا جی میں یہاں کشتی کرنے کے لیے آیا ہوں ہے کوئی مدینہ پاک میں ایسا شخصوار جو مجھ سے کشتی کر سکے تو اس صحابی نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں کرو تم کشتی تو کہتے ہیں کہ دونوں نے پہلی مرتبہ کشتی کی تو اس صحابی رسول نے اسے اٹھا کر نیچے پھینک دیا وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑ دیا پھر کہتا ہے دوبارہ کشتی کرو میں تیار نہیں تھا یہ تھا وہ تھا دوسری مرتبہ پھر اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر زمین پر رکھ دیا وہ کہتا ہے چھوڑو چھوڑ دیا کہتا ہے نہیں پھر تیسری مرتبہ آپ پھر کشتی کر دی ہیں تو کہتا ہے کہ جب تیسری مرتبہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا گیا تو اسے اٹھا کر زمین پر پرٹک دیا گیا تو جب وہ صحابی اس کے سینے پر بیٹھے تو دیکھا سینہ عجیب سا ہاتھ لمبے لمبے کتے کے جیسے ہاتھ ہوتے ہیں تو وہ کہنے لگے تو تو مجھے جن لگتا ہے اس نے کہا ہاں واقعی ہی میں جن ہوں تو آپ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک تو یہ نہیں بتا دیتا کہ تم لوگوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں بتاتا ہوں کہ صرف آیت القرصی ایک ایسی قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے جس جو ہم سے لوگوں کو بچا دیتی ہے جو آیت القرصی پڑتا ہے اس پر جنات کا اثر نہیں ہوتا تو صحابہ پوچھنے لگے وہ صحابی رسول کون تھے جن کے ساتھ ہی لڑ گئے اور جن کو گرا دیا جن سے کشتی جیت لی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے وہ عمر جس کے آدہ پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام تو یہ آیت القرصی خود جنات کہتی ہیں یہ شیطان نے بھی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بخاری شریف کی حدیث شریف ہے اس میں یہ بتایا تھا کہ آیت القرصی جو ہے نا اس جو آدمی یہ پڑھ کے سوتا ہے اس کو جنات شیعاتین تنگ نہیں کر سکتے اللہ پاک اس مال کی حفاظت فرماتے ہیں جس مال پر آیت القرصی پڑھ جاتی ہے تو بارال جنات پر قابو کیسے پائے جا سکتا ہے اگر کسی کو جن آتا ہو تو وہ تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھیں کیونکہ اس کی تعداد کا خاص خیار رکھنا ہے کہ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ کے جس پر جن آتا ہے اس کو پھونک دیں یا پانی پر دم کر کے اس کے اوپر چھیٹیں مار دیں اگر کسی گھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جنات کا سایہ ہے خوف رہتا ہے ڈر رہتا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی کریں تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھیں پڑھ کے پانی پر دم کریں اور گھر کے چاروں کونوں پر اور کمروں کی دہلیسوں پر آپ اس کو چھڑک دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا اور وہ انسان جس پر جن آتے ہیں جس کو سایہ ہے اگر اس پر تین سو تیرہ مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے اسے دم کر دیا جائے اس پر پانی چھڑک دیا جائے تو اللہ کے فضل سے جن ناس سے اس کو خلاصی مل جائے گی